تو ہلو دوستو میرا نام ریاض ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض موٹر سائیکل گارج تو جیسا کہ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو گاڑی آئی ہوئی ہے بجاج پلسر این ایس ایک سو پچیس بلکل نیو موڈل ہے بی ایس سکس کا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ای ٹوینٹی والا بھی فیوچر ہے جو کی بہترین بائک ہے اور اس میں جو بڑی سمسیہ آج کل آ رہی ہے اور بارش کا موسم چل رہا ہے اس وجہ سے اس میں بڑی سمسیہ آ رہی ہے تو جیسا کہ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارا جو بارش کے وجہ سے چین کی کیا استیتی ہو گیا ہے جو کی بار بار لوز ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی اس کا حالت خراب ہو رہا ہے اور چین جو ہے پورا سوک جا رہا ہے تو گاڑی کا چال جو ہے وہ بلکل بھی ہلکا نہیں ہو پا رہا ہے تو ابھی ہم اسی کے بارے میں ایک ٹرک لگائیں گے میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ اس پر یہ ٹرک کام کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے وہی ٹرک کے بارے میں ہم ابھی بتائیں گے اور اس پر ہم ٹرائے کریں گے کہ یہ کیسا کام کرتا ہے کیا ورک کرتا ہے کیا سچ مچ ایسا کرنا اچھا رہتا ہے تو چلیے فیلال اس ویڈیو میں بنے رہے امید کرتے ہیں کچھ اچھا جاننے کو ملے گا کچھ اچھا سیکھنے کو ملے گا میرے اس ویڈیو میں بنے رہے کیونکہ اسی طرح کا ویڈیو ہم ہمیشہ لے کے آتے رہتے ہیں بےہد یونک اور ٹیکنک والی ویڈیو تو یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں گاڑی جو ہے بلکل نئی ہے اور گاڑی کتنی چلی ہوئی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چودے سو ساٹھ یہاں پر جو ہے یہ گاڑی چلی ہوئی ہے گاڑی بلکل بھی چلی ہوئی نہیں ہے نیو بائک ہے اور یہاں پر ابھی ہم چلتے ہیں اس ٹرک کے پاس جو ہم اس میں کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہوگا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چین جو ہے اس کا بہت ہی زیادہ گندہ ہے تو اس کا چین جو ہے سب سے پہلے ہم کو ساف کرنا پڑے گا تھوڑا تھوڑا سا تاکہ ہم اس میں صحیح سے کام کر سکے تو اس کو جو ہے سب سے پہلے ہمیں پیٹرول سے اس کو ساف کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا زیادہ پیٹرول بھی اس میں نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا سا تو ہمارے پاس یہ پیٹرول ہے جو کہ ہم چین پر آف کے ہمیں اس طرح سے اس کو ساپ کرنا ہی کچھ اس طرح سے آف اس کو کر دینا ہے مہ las اس طرح سے تھوڑا ہاتھ ٹھوڑا سا پیٹرول اس میں ماتیں ہمیں گے تاکہ اس کا جتنا بھی دست ہے وہ اس پر سے ہٹ جائے تب جائے کہ ہم اس کو اوپر سے کبر کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے چین کو جو ہے بلکل ہی کلنگ کر لیا ہے اب جو ہے ہمیں اسے کپڑا سے اس کو اس طرح سے ساف کرنا ہے اس طرح سے جو کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے اس کا چین بلکل ہی کلنگ ہو چکا ہے تھوڑا سا بھی اس پر دست نہیں ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کو کلنگ کرنا ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹیپ ہے اور ہم نے چین کو جو ہے بلکل ہی کلنگ کر لیا ہے تو چلیے اسے لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کام کرتا ہے کیونکہ بہت سارے ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے ایسا یہ بہت بڑیاں کام کرتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو ابھی کوویل یا پھر اس کا جو چین ایسپری آتا ہے وہ چین ایسپری ہم اس میں ماریں گے ہم اس میں ماریں گے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنا دون تک جو ہے وہ لال والا مار دیا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگے اس وجہ سے تو چلیے ہم یہ اب مارتے ہیں تو دوسکو اس کا جو ہے اکلا ہوا چین رہنے کی وجہ سے اس کا جو ہے بھول گردہ دو مٹھی یہ سب زیادے بیٹھتا ہے تو اس وجہ سے اگر جو دو مرے تینوں طرف سے یہ کفر ہو جائے گا صرف اپڑ سے ہی کھلا ہوا رہے گا کیونکہ یہ جہاں جہاں دانت جائے گا وہاں وہاں جو ہے اس کا یہ کٹ جائے گا جہاں جہاں پر کھلا ہوا رہتا ہے وہاں پر یہ پیک ہو جائے گا چین دیکھ ہو جائے گا اس پر دھول گردہ پڑی دنش کی مٹھی جو ہے وہ کم جائے گا اور جس کی وجہ سے چین کا لائف جو ہے وہ زیادہ رہے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے اس میں ٹیپ جو ہے وہ لگا دیا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس قدر سے دکھ رہا ہے یہ اب اس کے اوپر جو ہے چین اسپری ہم تھوڑا سا مار دیں گے تاکہ چین کے سائڈ سے جو ہے یہ بلکل ہی فری چلے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے اوپر جتنا بھی ہے یہ ہر جگہ سے پیک ہو چکا ہے پیک ہونے کا سب سے مقصد یہی ہے کہ اندر سے دھول گردہ مٹی وغیرہ کچھ ہے اس میں نہیں جائے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت بھی لگ رہا ہے دیکھنے میں اور یہ کام بھی صحیح کرے گا تو چلیے اس پر تھوڑا سا ہم چین اسپری ڈالیں گے تو یہاں ہمارا چین اسپری جو کہ ابھی ہم اس کے اوپر سے تھوڑا سا اس پر ڈالیں گے اچھا لگا دوستو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل اپنے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے